ایک کروڑ پتی مجرم کو فانسی کی سزا سنا دی گئی اور اس سزا پر عمل درامت کے لیے اسے شہر سے دور دراز ایک گمنام جزیرے کی جیل میں قید کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی دولت یا اثر و رسول کو استعمال کرتے ہوئے فیصلے پر اثر انداز نہ ہو سکے کروڑ پتی مجرم نے اس جزیرے پر ہی قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا اس کے لیے اس نے جیل کے سنتری کو رشوت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی قیمت پر جیل کے جزیرے سے باہر وہ فرار ہو سکی سنتری نے اسے بتایا کہ یہاں پر حفاظتی اقدامات بہت سخت ہیں اور کوئی بھی قیدیں جزیرے سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے ایک صورت کی جو کہ موت ہے لیکن لاکھوں کے لالچ نے سنتری کو قیدی کا ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا اس کے لیے سنتری نے ایک عجیب و غریب طریقہ نکالا اور اس کروڑ پتی مجرم کو بتا دیا جو درجہ زیل ہے سنو جیل کے جزیرے سے صرف ایک چیز جو بغیر کسی حفاظتی انتظامات اور تفتیش کے باہر جاتی ہے وہ ہے مردوں کا تابوت جب کبھی کسی کو فانسی دے دی جائے یا وہ طبعی موت مر جائے تو ان کی لاشوں کو مردہ کھانے سے تابوت میں ڈال کر بحری جہاز پر منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں پر غیر مسلحہ چند محافظوں کی نگرانی میں کچھ سادہ رسومات ادا کرنے کے بعد ان تابوتوں کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے وہ محافظ ان تابوتوں کو بحری جہاز سے خوشکی پر منتقل کرنے اور پھر دفنانے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں اس کاروائی پر روزانہ صبح دس بجے اس صورت میں عمل درامت کیا جاتا ہے کہ وہاں مردہ خانے میں مردہ اور تابوت موجود ہوں آپ کے فرار ہونے کا واحد حل یہ ہے کہ اختتامی لمحات سے پہلے آپ کسی طرح ایک تابوت میں پہلے سے مردہ شخص کے ساتھ لیڑ جائیں معمول کی کاروائی اختتام پذیر ہو بحری جہاز سے آپ زمین اور زمین سے قبرستان پہنچ جائیں وہاں جا کر تابوت کو دفن کر دیا جائے اور جیسے ہی عملہ وہاں سے واقسی کے لیے نکلے تو میں ہنگامی رخصت لے کر آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ کر آپ کو قبر اور تابوت سے باہر نکال لوں پھر آپ مجھے وہ رقم دے دے جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے اور میں چھٹی کا وقت ختم ہونے سے پہلے واپس چلا جاؤں گا اور آپ غائب ہو جائیں گے یوں آپ کی گمشدگی ایک مومہ ہی رہے گی اور اس مومے سے ہم دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا کیا خیال ہے کروڑ پتی نے سوچا یہ ایک جنونی قسم کا منصوبہ ہے لیکن پھانسی کے پھندے پر چھولنے سے یہ پھر بھی ہزار درجے بہتر ہے کروڑ پتی نے تگڑی رقم دینے کا وعدہ کیا اور پھر دونوں نے اسی طریقے کار پر اتفاق کر لیا سنتری کے منصوبے کے مطابق اس قیدی نے اتفاق کیا کہ وہ مردہ خانے میں چھپکے سے جائے گا اگر وہ خوش قسمت رہا اور وہاں کسی کی بوت واقع ہو گئی ہو تو وہ اپنے آپ کو بائیں طرف کے پہلے نمبر والے تابود میں بند کر لے گا جس کے اندر پہلے سے ایک لاش موجود ہو گی اگلے دن حسب منصوبہ سنتری کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے وہ کروڑ پتی شخص مردہ خانے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا وہاں مردہ خانے کے فرش پر دو تابود رکھے ہوئے تھے پہلے تو وہ تابود میں کسی مردے کے ساتھ لیٹنے کے خیال سے گھبرا گیا لیکن ایک بار پھر زندہ رہنے کی جبلت اس عارضی خوف پر غالب آ گئی اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے احتیاط سے تابود کو کھولا تاکہ لاش کو دیکھ کر خوف صدا نہ ہو اور اپنے آپ کو تیزی سے تابود کے اندر مردے کے اوپر گرا دیا اور اس وقت تک بے چینے اور پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ وہ انتظار کرتا رہا جب تک کہ اس نے محافظوں کی آواز نہ سننی وہ تابود کو جہاز کے عرشے پر لے جانے کے لیے آپس میں گفتگو کر رہے تھے مردہ خانے سے لے کر جہاز پر پہنچنے تک اسے قدم پا قدم جگہ کی تبدیلی کا احساس ہوتا رہا جہاز کا لل لنگر اٹھنے سے لے کر پانی پر اس کی حرکت کو اس نے محسوس کیا سمندری پانی کی مہک جب تک اس کے نکھنوں سے ٹکراتی رہی تب تک اس کا عدم تحفظ کا احساس پر قرار رہا جہاز ساحل پر پہنچ کر لنگر انداز ہوا محافظوں نے کھینچ کر تابود کو خشکی پر اتارا تو اس کے کانوں میں محافظوں کی گفتگو کے چند الفاظ ٹکرائے وہ اس تابود کے عجیب و غریب وزن کے بارے میں ایک دوسرے سے تفسرہ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے وزمی تابود سے زندگی میں پہلی دفعہ پالا پڑا ہے اس گفتگو سے اس کروڑپتی قیدی نے عجیب سا خوف اور تناؤ محسوس کیا وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ محافظ اس تابود کو کھول کر دیکھ ہی نہ لیں کہ اندر کیا ہے لیکن یہ تناؤ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے ایک محافظ کو لطیفہ سناتے ہوئے سنا جس میں وہ زیادہ وزن والے قیدیوں کا مزاق اڑا رہا تھا مردہ خانے سے لے کر قبرستان مجھنے تک شاید یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے تھوڑی سی رہت محسوس کی اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تابود کو گڑھے میں اتارا جا رہا ہے چند لمحہ بعد اسے تابود کے اپری حصے پر مٹی کے بکھرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور محافظوں کے بولنے کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے ختم ہو گئے اور اب اس اندھیری قبر میں وہ ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھا انسانی لاش کے ساتھ تین میٹر کی گہرائی میں وہ زندہ دفن تھا وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا دو بھر ہوتا جا رہا تھا اس نے سوچا یہ بات درست ہے کہ وہ اس سنتری پر بھروسہ نہیں کرتا تھا لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دولت سے محبت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ سنتری وعدے کے مطابق لاکھوں کی رقم لینے کے لیے دولت سے اپنی محبت کی بدولت ضرور آئے گا انتظار طویل ہوتا رہا جسم پر پسینہ پہنے کا احساس یوں ہو رہا تھا جیسے ہزاروں چونٹیاں دھیرے دھیرے رینگ رہے ہو سانسیں تھونکنی کی مانند تیز تیز چلنے لگی تھی اور حب سے دم کھٹ رہا تھا خود کو مطمئن کرتے ہوئے وہ کہنے لگا بس مزید دس منٹ کی بات ہے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ دوبارہ آزاد فضاؤں میں سانس لے گا اور ایک بار پھر روشن دیکھے گا سانس لینے میں دکت کے باعث اب وہ مسلسل کھانسنے لگا تھا مزید دس منٹ گزر گئے اس قبر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے اور وہ سنتری ابھی تک نہیں آیا اسی سوچ میں تھا کہ اس نے بہت دور سے قدموں کی آہٹ سنی ان آوازوں کے ساتھ ہی اس کی نبز تیز ہو گئی ضرور یہ وہ سنتری ہی ہوگا آخر وہ آ ہی گیا آواز قریب پہنچ کر پھر دور ہوتی چلی گئی اس نے محسوس کیا کہ اسے ہسٹیلیا کا دورہ پڑھ رہا ہے اسے ایسے محسوس ہونے لگا جسے لاش حرکت کر رہی ہو ساتھی اس نے تصور میں دیکھا کہ اس کے نیچے دبا ہوا مردہ آدمی اس کی حالت پر تنزیہ انداز میں مسکرہ رہا ہے اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں مانچس کی ڈیبیا ہے اور تیلی سلگا کر وہ اپنی کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھ سکتا ہے کہ سنتری کے وعدے کے مطابق کتنا وقت گزر گیا تھا اور کتنا باقی ہے اسے امید تھی کہ سنتری کے بتائے ہوئے وقت میں سے ابھی چند منٹ باقی ہوں گے جب اس نے تیلی سلگائی تو آکسیجن کی کمی کے باعث مدھم سی روشنی نکلی شولے کو گھڑی کے قریب لاکر اس نے دیکھا تو پتا چلا کہ پینتالیس منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے گھڑی میں وقت دیکھ کر اب وہ حقیقی معنوں میں خوف زدہ ہو چکا تھا ہلکی سی روشنی میں اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ مردے کے چہرے کے بلکل قریب ہے اس نے خود سے سوال کیا کیا مردہ شخص کا چہرہ دیکھنا اسے مزید خوف میں مبتلا کرے گا تجسس اور خوف کے ساتھ اس نے اپنی گردن موڑی شولے کو لاش کے چہرے کے قریب کیا اور دہشت کے مارے اس کی ریڑ کی ہٹی میں سرد لہر دوڑ گئی مرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ تو اس شخص کا چہرہ ہے جسے زندہ دیکھنے کی امید میں وہ یہاں زندہ دفن تھا وہ چہرہ وہ اسی سنتری کی لاش تھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں